اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد وقت قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض منزل لذی یشفع وعندہو اللہ بیزنه یعلم ما بين عیدیہم وما خلفہم ولا یعیتون بشئی من علمه اللہ بما شاء وصعاک رستیہ السماوات والارض ولا یعودہو حفظہما وهو العلی العظیم صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے کہ آج کی پانچویں بلکہ چھٹی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جو سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس کی آیت نمبر دوسو پن ہے اور جسے آیت القرسی کہتے ہیں آیت القرسی کی ابتداء یہی سے ہو رہی ہے اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور سب کا نربان ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے رو برو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا آہتہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے اس کی قرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی بھی ہے اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لئے کوئی کارگرہ نہیں ہے اور وہ بلند بالا اور عظیم ذات ہے اس میں جو اللہ نے استعمال کی ہیں اپنے اسم وہ قیوم ہے نگہداری کرنے والا اور جس پر نظام قائم ہو الحی ہے اللہ کی ذات دیگر زندہ موجودات کی طرح کسی بخشیوی زندگی سے نہیں بلکہ وہ خود اپنی حیاء سے زندہ ہے کائنات کی تمام زندہ موجودات کی زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے لیکن اللہ کی زندگی کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کس نے زندگی بخشی ہے کیونکہ وہ سرچشمہ زندگی اور منبع حیات ہے اس کا وجود حیات سے عبارت ہے اور خود حیات کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کس نے حیات بخشی ہے مثلا چار کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اسے کس نے جفت بنایا کیونکہ چار کہتے ہی اسے ہیں جو بزاتے خود جفت ہو ایسا نہیں ہے کہ پہلے چار وجود میں آئے اور بعد میں کوئی اسے جفت ہونے کی خصوصیت بخشے ایک اور اسم القیوم یہاں استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ کائنات کا قیوم وہی ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کی نگے داری سے غافل نہیں ہوتا یہ لفظ اسماء حسنہ میں سے ایک ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات تمام کائنات کی محافظ اور نگے داری کرنے والی ہے اور ہر چیز کو ہمیں وقت فیض پہنچاتی رہتی ہے جس سے وہ چیز قائم رہتی ہے اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی کائنات کی قیومیت اور نگے بانے سے غافل نہیں ہو سکتا اگر یہ کائنات ایک لمحے کے لیے اللہ کی قیومیت سے محروم ہو جائے تو اسے نیست و نابود ہو جائے گی لہٰذا قیومیت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات بھی موجود ہیں مثلا خلق، رزق، حیات، ہدایت، رحمت اور تربیت وغیرہ پس اللہ کے قیوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے خلق اور بقا کا واحد منبع وہی ذات اقدس ہے حضرت علی علیہ السلام سے مربی ہے اس کو شیخ توسی نے اپنی عمالی میں لکھا صفحہ پانچ سو آٹھ پر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آیت القوسی عرش کے خزانوں سے انعیت کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے کسی کو یہ آیت نہیں دی گئی ہے آج کی ایک نماز ہے انتیزی لحجہ کی دو رکت ہر رکت میں سورہ حمد کے بعد دس دفعہ سورہ توحید پڑھنا ہے قل و اللہ احد اور دس مرتبہ آیت القوسی پڑھنا ہے دونوں رکتوں میں یہی چیز پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے مفاتی میں وہ انسان اگر پڑھ لے تو شیطان کہتا ہے کہ اس شخص نے یہ دعا پڑھ کر اور یہ نماز پڑھ کر میرے پورے سال کی محنت کو رائے گاں کر دیا میں نے پورے سال جو اسے گمراہ کیا اس نے یہ نماز پڑھ کر اور دعا پڑھ کر اس نے اس گمراہی سے اپنے آپ کو نکال لیا جس کو توفیق ہو وہ یہ ضرور پڑھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ